آج صبح سے ہی میرے ذہن میں الٹی پلٹی سوچے آ رہی تھی میں نے سوچے چل رہے کچھ میں جا کے کچھ الٹا پلٹا ہی بنا لیتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں کچھ الٹا پلٹا سا کچھ خاص میں ہوں نائلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ کا کچھن میری پیاری سی وائٹی فیملی کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم بنا رہے ہیں کچھ سپیشل اس کے لیے میں نے ایک بن لیا ہے آپ چاہے تو بریڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بریڈ کو آپ کسی کٹر سے راؤنڈ کٹ کر لیجئے بریڈ پر ایک سلائنز پر ہمیں لگا دینا ہی ہے پیزا سوس اس پر ہمیں ڈال دینا ہی ہے چیز چیز زیادہ استعمال کر لیجئے گا بچے میرے کم کھاتے ہیں تو میرے کم استعمال کر رہی ہوں اور یہ نا بچوں کو لنچ بکس میں دے سکتے ہو یہ بہت ہیوی ہوگا اس کے لیے آپ چار پار کر لیجئے گا اور دوسرا بار اس کے اوپر رکھ دیں گے آپ دیکھتے اس کا کمال آگے میں کیا کرنے والی ہوں ویڈیو کو سکیم مت کیجئے گا یہ ہے آلو والا مسالہ جس کے ہم آلو کی ٹکییں نہیں بناتے وہ لیے میں نے آلو کو بوائل کر کے اسے ترکہ لگا لیے تھا زیرے کا وہ میں باتیں بتاؤں گی میں نے کس طریقے سے بنایا تھا پہلے ہم نے جو بن لیا تھا اس کے اوپر نیچے والی سائیڈ پر رکھیں گے یہ آلو کا وہ بڑا سا آپ ٹکی سی بنایا ہے نہیں ہاتھ کے مطلب سے اسی طریقے سے اپنا اوپر رکھنا پھر اسے اچھی طرح سے گھما گھما کے ہر طرف سے آلو کو اچھی طرح سے بنانا ایک راؤنڈ سب بنانا بڑا سارا بول چاکہ اس کے اندر بریڈ ہمیں اچھی طریقے سے کور ہو جائے اور پتہ بھی نہیں چلے کہ اس کے اندر بریڈ ہے اس طریقے سے آپ کو اچھی طریقے سے آلو والمکسٹر سے کور کر لینا ہے پہل میں نے پہلے رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اور آج ہم نے ہلکی کر دینی ہے پھر اس کے اندر ہم نے اپنا یہ الٹا پلٹا سانہ ڈال دینا ہے اسے ہلکا براؤن کرنا ہے ایک سائیڈ پر اسی سائیڈ پر براؤن کرنا ہے اور جب اچھی طرح سے بن جائے گا تب ہم نے اس کو ڈی شوڑ کرنا ہے یہ فرائی ہو چکا ہے میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہے درمیان میں سے میں نے اس کے دو پارڈ کر لیے اگر آپ لنچ میں ہوکس میں بچوں کو دیئے نا تو چار پارڈ کر لیے جی یہ بہت زیادہ گرم تھا جب میں آپ کو کھا رہی تھی اور یہ ہے میری آج کی الٹی پلٹی سی ریسپی ویڈیو اچھ رہے گی تو لائک کر دینا ہے کہ اللہ حافظ